ایکزامپل نمبر ون ہے یہ ایکس کی پاور نیگٹیو ٹو نیگٹیو تھری وائی کی سیون ایکس کی نیگٹیو تھری اور وائی فور یہ لکھے اس کو اب ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے اور اس میں لکھے یوز رولز آف ایکسپوننٹس ایکسپوننٹس کے جو رولز ہم نے پڑے ہیں وہ یوز کر کے اس کو سالو کرتے ہیں یہ دیکھئے رول نمبر ون کے دو بے سیم ہیں ملٹیپلے ہو رہی ہیں تو ان کی پاور ایڈ ہو جائے گی یعنی ایکس کی پاور نیگٹیو تھری اور نیگٹیو ٹو سوری نیگٹیو ٹو نیگٹیو تھری نیگٹیو فائی ہو جائے گا ان دونوں کا آنسر آ گیا اب یہ وائی کی پاور سیون ایسے لکھئے اور نیچے دو چیزیں ایکس کی پاور نیگٹیو تھری اور وائی کی پاور فور ہے جی اب آپ دیکھئے اب اوپر بھی ایکس ایک ہے وائی بھی ایک ہے نیچے بھی ایسے ہے اب ان کو آپ ایکس بے سیم ہے نا اوپر نیچے اب ان دونوں کو سمپلیفائی کریں اب دیکھیں ایکس کی پاور اوپر نیگٹیو فائیو ہے وہ کام ہے یہ نیگٹیو تھری آپ کو پتہ ہے نیگٹیو تھری زیادہ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے یہ اس کی ویلیو زیادہ ہے اس لئے جہاں زیادہ ہے اوپر والا کام ہے وہ نیچے لے کے آجئے تو ایکس کی پاور نیگٹیو تھری تو لکھا وہ جب نیچے آئے گی تو پلاس فائیو ہو جائے گی یہ یاد رکھنا جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو سائن چینج ہو جائے گا اب یہ سیون اوپر ہے نیچے فور ہے وائی کی پاور تو سیون زیادہ ہے اس لئے فور کو اوپر جا کے مائنس کر دیں گی یعنی کہ وائی کی پاور سیون مائنس فور ہو جائے گی اب اس کا آنسر وائی کی پاور آگئی تھری اور نیچے ایکس کی پاور آگئی ٹو اس طرح یہ question simplify ہو گیا نیکسٹ example نمبر ٹو یہ ہے اس کو لکھیں اس میں دیکھیں یہ اے نیچے بھی اے ہے اے بے سیم ہے تو ان کو آپ اکٹھا لکھ لیں یہ لکھا فور آور نائن اے کی پاور تھری اور یہ اوپر جا کے پلاس ہو جائے گی پلاس فائیو کیونکہ بے اس کی اور اس کی اے ہے اور بی کی پاور زیرو ہم نے پیچھے پڑا ہے کسی چیز کی پاور زیرو ہو تو اس کی جگہ وان آ جاتا ہے کیونکہ اے اور بی ملٹیپلائے ہو رہے تھے اس لئے میں نے ملٹیپلائے کا سائن یوز کیا ہے جی تو اب آپ کو پتا ہے کہ وان کسی چیز سے ملٹیپلائے ہوگا تو اس کو کوئی چینج نہیں آئے گا اس لئے اس کا آنسر آئے گا فور اے ٹو دہ پاور ایٹ اوور نائن اور اس کی پاور نیگٹیو ٹو اب دیکھیں یہ نیگٹیو ٹو پاور ختم کرنا ہونا مائنس ہے تو اس کا اندر والے کا ریسی پروکلین یہ نائن اوپر لے جائیں فور اے کی پاور ایٹ نیچے لے آئیے تو یہ لکھا نائن اوپر فور اے ٹو دہ پاور اف ایٹ اور اس کی جو اب پورے کے ایکسپننٹ تھا وہ پوزیٹیو ٹو ہو گیا اور اب یہ جو ٹو ہے یہ نائن کی پاور بھی ہے آپ نائن کے اوپر بھی سکیر لگا سکتے ہیں فور کے اوپر بھی سکیر لگا سکتے ہیں اور اے کی پاور ایٹ اس کا بھی سکیر لگا سکتے ہیں اور اب دیکھئے یہ نائن کا سکیر جو ہے وہ بنتا ہے ایٹی ون اور 4 کا سکیر 16 اور یہ جو نہ پاور ابھی ہم نے رول پڑا ہے یہ دونوں ملٹیپلے ہو جائیں گی تو اے کی پاور 82016 ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ اگزامپل ہماری کمپلیٹ ہو گئی جی یہ نیکسٹ اگزامپل ہے 8 over 125 اس کی پاور نیگٹیو 4 over 3 ہے جی آپ سوچئے کہ یہ نیگٹیو پاور کیسے ختم ہو سکتی ہے جی یہ 8 کو نیچے اور اس کو اوپر لے کے یعنی اس کا ریسی پروکل لے لیں تو اس کی پاور کی سائن چینج ہو جائے گا یعنی 125 over 8 اس کی پاور بن گی 4 over 3 اور اب یہ جو 4 over 3 ہے یہ اوپر والے کی بھی پاور ہے اور نیچے والے کی بھی ہے جی تو ایسے لکھ لیا 125 اس کی پاور بھی 4 over 3 اور 8 کی پاور بھی 4 over 3 اور اب آپ 125 کے پرائم فیکٹرز بنا لیجئے تو اس کی جگہ آجے گا 5 کی پاور 3 یعنی 125 کے پرائم فیکٹرز بن گے اور نیچے جو ہے 8 اس کے پرائم فیکٹر بن گے 2 کی پاور 3 یہ آپ کیلکولیٹر پہ کریے یا یہ آپ کو پریکٹس خود کو آنا چاہیے اور اوپر جو پاور 4 over 3 4 over 3 دونوں کے لیجئے دی اب کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے پاور پاور سے ملٹیپلائی ہوتی ہے یہ پاور اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گی جی 5 کی پاور 3 انٹو 4 over 3 3 سے 3 کینسل ہو جائے گا یہ بھی 3 سے 3 کینسل آؤٹ ہو جائے گا یعنی 1 1 آئے گا اس کی جگہ 0 نہیں ہوتا تو 5 کی پاور 4 آگئی اوپر اور نیچے 2 کی پاور 4 آگئی اور اب آپ یہ کیلکولیٹر پہ اگر فائنڈ کریں یا اس کو 5 کو 4 بار لکھ کے ملٹیپلائی کریں یعنی کہ اس طرح سے کیونکہ 5 کی پاور 4 ہے اس کو 4 time لکھ لیا 5 525 1 25 5 0 6 25 تو اس کا آنسر آگیا اوپر والے کا 6 25 نیچے 2 کی پاور 4 ایسے ہی کریں گے تو اس کا آنسر آجائے گا 16 یہ بھی کمپلیٹ ہوگی اگزمپل جی نیکسٹ اگزمپل یہ والی ہے اس پہ آپ سٹار بنا لیجئے اپنی بک پہ یہ روایز ضرور کرنا کیونکہ اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے جو بچے اکثر غلط کر جاتے ہیں اس کو جی یہ اگزمپل نوٹ کر لی ہم نے پیچ پہ تو اب کیا کریں گے یہ جو 3 کی پاور n پلس 1 ہے نا اس کو میں راف ورک میں تھوڑا سا چینج کر کے دکھاتا ہوں یہ جو 3 کی پاور n پلس 1 ہے اس کو آپ 3 کی پاور n ملٹیپلائے 3 کی پاور 1 لکھ سکتے ہیں اور یہ ویریفکیشن بھی ایسے ہے کہ بے سیم ہوتی ہے نا 3 تو اس کی پاور ایڈ ہو جاتی ہے یعنی n پلس 1 تو وہی دیکھو n پلس 1 تھا تو اس کو آپ دو بار لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور n اور 3 کی پاور 1 یہی ایک سٹیپ ہے جو بچے اس قویشن میں مسٹیک کرتے ہیں اس کو پروپرلی اپنے مائنڈ میں سٹور کر لیں جی تو آپ اس کو سولو گیا اوپر والا ایسے لکھا اور یہ جو نیچے ہے نا 3 کی پاور n into یا بریکٹ لگا لیجئے چاہے ملٹیپلائے 3 کی پاور 1 مائنس 3 کی پاور n لکھ لیجئے آپ کیا کریں گے آپ نیچے والے میں common آ رہی ہے کوئی چیز اوپر والا تو ویسے ہی لکھیں آپ 4 into 3 کی پاور n اور نیچے دیکھو 3 کی پاور n ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے یہ آپ common لے لیجئے باقی ادھر بچا 3 اور جب پورا نمبر باہر آ جائے تو اس کی جگہ 1 لگاتے ہیں یہ 3 کی پاور n باہر آ گیا نا common تو اس کی جگہ 1 لگا لیا جی آگے یہ اوپر والا ویسے لکھ لیا دیکھو 3 minus 1 اس کا آنسر کیا آئے گا 2 آئے گا تو پہلے آپ 2 لکھ لیجئے اور بعد میں یہ ویسے لکھنا ہے 3 کی پاور n لکھ دیجئے تاکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے جب اوپر نیچے سیم ہو تو یہ cancel out ہو جاتا ہے تو آنسر آ گیا 4 over 2 تو اب اس کو simplify کریں گے تو آنسر صرف 2 آ جائے گا یعنی 2 1s are 2 2 2 time is 4 موسیقی موسیقی موسیقی